دوستو آر عدالت میں نہونی ہو گئی ہے نجومیوں کے بڑے بڑے بر جلٹ گئے ہیں بہت سٹرانگ اور سولیڈ پریڈکشنز غلط ثابت ہو گئی ہیں اندازے سارے نست و نابود ہو گئے ہیں دل چیرہ گیا ہے سینہ پھٹ گیا ہے آنکھیں پرنام ہیں اور ناظرین دماغ میں ہول پڑتے ہیں وہ ہو گیا ہے کہ جو وہم و گمان تصورات و تخیلات خواب و خیال تک میں نہ تھا ایک معصوم مغویہ بچی جسے لاہور سے گھما پھرا کے کےپی کے لے جایا گیا پورے ملک میں دربدر رولا گیا پھر کراچی میں چائل پروٹیکشن میں موجود ہے اسے اس کے بے قرار والدین جن کے سینے میں سکون نہیں ہے آگ بڑھکتی ہے جن کی راتوں کی نیند حرام ہے اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی ہیں ان سے جدا یا دور رکھنے کے لیے آج کا دن پھر رکاوٹ بن گیا جی ہاں ناظرین آج پھر ناظرین وہ ہو گیا کہ جو سوچا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی امید ابھی باقی ہے بہرحال ہفتے کے روز سے شروع کرتے ہیں موزز زید صاحبہ نے دونوں فریقین کے دلائل سنے بات یہ فائنل ہوئی کہ آج آرڈر ایشو کر دیا جائے گا مہدی کازمی ملاقات کا پروانہ لینے کے لیے اپنی وائف کے ساتھ اور معصوم بچیوں کے ساتھ کے جو رات کو اس دعا کا زہرہ کا نام لیتے لیتے تسبیح پر ورد کرتے کرتے سو جاتی ہیں آنکھوں میں انسو لے کے جن کی نیندیں شروع ہوتی ہیں اور ان کی بیچین نیندیں گزرتی ہیں یا راتیں گزرتی ہیں وہ بچیاں اور والدہ سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں ٹکٹکی باندے دیکھ رہے ہیں کب پروانہ آئے ملاقات کا وہ پروانہ نہ آنا تھا نہ آیا لیکن امید یہ ظاہر کی جا رہی تھی یہ آرڈر ایشو کیا جائے گا منڈے پر بات آ جاتی ہے آج کچھ صحافی دوست کچھ وکالہ عدالت جاتے ہیں ریڈر سے ملتے ہیں چیمبر میں جا کے ریڈر کو کہتے ہیں کدھر ہے تحریری حکم نامہ پلیز پروائیڈ کر دیا جائے کہتے ہیں ابھی تو وجود ہی نہیں ہے تحریری حکم نامہ جاری ہی نہیں کیا گیا کوئی آرڈر ایشو ہی نہیں کیا گیا آرڈر کی کوئی کاپی ایگزیسٹ نہیں کرتی جی ہاں ناظرین یعنی ابھی تک کوئی آرڈر اس فیصلے پر اس معاملے پر اس کیس پر اس سماعت پر جس میں تسلی سے دلائل سنے گئے سنایا ہی نہیں گیا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے اب دوست یہ بھی بتاتے ہیں جو قانون دان ہے کہ جس طرح سے ویب سائٹ پر چیز کو ایشو کیا گیا یا منشن کیا گیا لگتا یہ ہے کہ 21 اکتوبر کی جو ڈیڑھ دی گئی ہے دوسری سماعتوں کے لیے فریقین کو جو نوٹسز 21 اکتوبر کے لیے دیے گئے ہیں شاید کہ یہ دلائل تب دوبارہ سنے جائیں شاید کہ یہ معاملہ بھی ایم میلو کے معاملے کی طرح لٹک جائے باہرحال آج امید واسق تھی کہ اس باپ کو جس کی بچی میڈیکلی پرووڈ مائنر ہے نبالک ہے وہ اس کا نیچرل گارڈین ہے وہ اس کے لیے جگہ جگہ کیس لڑ رہا ہے اور وہ اسے پیدا کرنے والا پروریش کرنے والا تربیت دینے والا اسے انگلی پکڑ کر چلانے والا سکھانے والا اپنے موں کا نوالا اس کے موں میں ڈھالنے والا وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے کہ میں اس سے چند منٹ کے لیے مل لوں اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ میری آغوش میں ایک دفعہ سر رکھ لے اس کی چھوٹی بہنیں معصوم بچیاں کلیاں سسکتی ہیں ترستی ہیں ان کی آنکھوں میں ایک امید تھی یہ امید ٹوٹ گئی ہے آرڈر کا ناظرین کوئی تحریری حکم نہ مجاری نہیں ہو سکا یہ اپ ڈیٹ تھی دل کو چیر دینے والی دل گریفتہ ہیں لیکن پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ملے گا ملاقات بھی ہوگی کسٹی بھی ملے گی امیلوں کا معاملہ بھی اب قریب جا رہا ہے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پیغام کو عام کیجئے دعاوں میں اس پچھی کو یاد رکھئے مہدی قازمی کو بھی یاد رکھئے